دیکھیں سیکشن ٹوئنٹی فور جب آپ ارسٹ وورنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو ارسٹ کرنے سے پہلے کہ یہ چار وجوہات ہونی چاہیے ہیں جس کے وجہ سے وہ آپ کو ارسٹ کرتے ہیں نمبر ون کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہیں اور میں اس کا جواب نہ دوں مجھے نوٹسز نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا تو پہلا غلط دوسرا کہ میں مفرور ہوں کہ میں بھاگا ہوں میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں میں مفرور کیسے ہوں میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی غلط تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی الکادر کی ساری ایویڈنس یا وہ ان سی اے والی وہ ساری ان کے کیبرنٹ پہ پڑی تھی اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں مگوالی تھی وہ ان کے پاس پڑھی تھی تو میں نے temper کیسے کرنا تھا یعنی میں نے اس کو change کیسے کرنا تھا تبدیل کیسے کرنا تھا اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی repeat کرتا جائے ایک جرم پھر اٹھاتے ہیں تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کونسی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا انہوں نے مجھے اٹھایا میں اس لیے ہر جانا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ مران خان کو corruption کیس پہ اٹھا لیا اب یہ یاد رکھیں کہ شوقت حانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ میری credibility پہ دس عرب روپےہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ تیس عرب کا ہے یہ تیسرا ہسپتال ہے اور پھر نمل یونیورسٹی کی expansion ہو رہی ہے اس کے لیے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ مران خان کسی corruption میں ملوث ہے اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربو روپے کے جو میں ہر سال پیسے کٹھے کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کو پر حرجانہ کیا ہے اور اس لیے میں صرف یہاں نہیں میں supreme judicial council میں اس کی complaint کروں گا یہ بدنیتی کے اوپر ہوا یہ چھپا کے انہوں نے کیا یہ پہلے سے plan تھا یہ انہوں نے مجھے ضلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے اور آرام سے بھی اٹھا لیتے پولیس آکے مجھے پگڑ کے لے جاتی بارن دکھاتی میرے پاس کونسی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے تو آخر میں مجھے مجھے